وفاقی حکومت کا سر الالمایرہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم وزیر داخلہ کہتے ہیں انکوائری جاری رہے گی انگریزی اخبار کا صحافی تحقیقات میں تابون کرے گا بھارتی خفیہ ایجنسی راو پھر کراچی مصر گرم دو دہشت گرد گرفتار امن و امان کی صورتحال تراب کرنے کے لیے بیس سے زائد ایجنٹ شہر میں موجود ہیں پکڑے گئے افراد کا سنسنی خیز انکشاف پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ازربائی جان نے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا مطالبہ کر دیا مشترکہ فوجی مشکوں کا بھی اعلان وزیراعظم نواز شریف کا تجارتی حجم بڑھانے پر زور بھارت میں انتہا پسندو کا راج سینما مالکان کا فواد خان کی فلم لگانے سے انکار کراچی میں یکم نویمبر سے شابی ہال رات دس بجے اور دکانے سات بجے بھن کرنے کا اعلان عوام خوش ہو گئے تاجروں اور ہالز مالکان کا فیصلہ ماننے سے انکار سرکار کے لیے روٹ منوانا چیلنگ کراچی پولیس کے حکام تالہ توڑ گروپ کا سراغ لگانے میں ناکام کاروباری افراد پریشان حکومت سے لٹیروں کے خلاف فوری ایکشن کا مطالبہ پانا مالکس پر قانونی جنگ کا آغاز تحریک انصاف جماعت اسلامی اور دیگر کی درخواستوں پر سمات 20 اکتوبر کو ہوگی چیف جسس نے تین رکنی بینچ بنا دیا مفتی محمود کانفرنس میں فضل الرحمان کے چھٹکلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو جازب نظر کہہ کر تنقید کہتے ہیں دینی مدارس کو ووکیشنل کالیجز میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے بابندی لگائے کہ ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہونے چاہیے ججز کے فیصلے ریپورٹ ہونے چاہیے رانہ سنا کے جیف جسس سے اپیل کہتے ہیں عدالتوں کے فیصلے اہم ہوتے ہیں قام خان صاحب کے خود کچھ جیکٹ ناکارہ بنا دے عوام کو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نہیں ووٹ کے درست استعمال کا کہا عدالت میں بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگون نہیں کر سکتے چیز جسس نے ریمارکس کی وضاحت کر دی کئی دن لڑائی کے بعد صلح صفائی احمد بٹ نے دو تلافوں کے بعد ہمیرہ شد سے رجوع کر لیا مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا عزم مسجد اکسہ اور دیوار برراک مسلمانوں کے تاریخی مقامات قرار اقوام متحدہ نے اسرائیل کے حق ملکیت کا دعویٰ مسترد کر دیا